اسلام علیکم تمام صاحبین و ناظرین ناظرین آج ناج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو لے کر آج کے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درویش درخت نیم جس کا ہر عصے میں شفاہ ہے اس کے فوائد بتائیں گے ناظرین اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا نیم کے سمرات ہزاروں سالوں پر محیط ہیں قدیم زمانے سے اسے کئی بیماریوں کے لیے بطور دوا کے استعمال کیا جا رہا ہے اسے درویش اس لیے کہا اور سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت کرتا نظر آتا ہے اس کی جڑ سے لے کر پھول تک سب ہی میں شفاہ مجود ہے اور اس کا گھنا سایا دھوکی تمازت سے بچاتا ہے اس انمول درخت کے انگنت فوائد ہیں جانتے ہیں کہ یہ درخت اپنے مختلف حصوں سے کس طرح آپ کو فائدہ دیتا ہے نیم کا بیچ نیم کے بیچ کے عرق میں ایک ایسا کارامد مرقب پائے جاتا ہے جو بالوں اور جلد کو متاثر کرنے والے پیرا سائٹ سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے جوہیں سر سے جوہوں کے خاتموں کے لیے نیم سے بنایا شیمپو استعمال کریں یہ نہ صرف ان کا خاتمہ کر دے گا بلکہ سر سے خشکی اور سکری بھی دور کہ ہو جائے گی جلد کو جمع رکھے نیم کے بیچ کا تیل کئی طرح کے فیٹی ایساڈ سے بھرپور ہوتا ہے اور تمام فیٹی ایساڈ میں اندرونی سوزش دور کرنے انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی مایکرو بیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو صحت من جلد کے لیے ضروری ہوتی ہیں اسے جلد پر لگائیں اور اپنی عمر سے کئی سال جوان نظر آئیں ایکنی کے لیے بھی اس کا تیل نہائیت موضوع سمجھا جاتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل خصوصیت رکھنے کی وجہ سے ایکنی کے درد اور سرخی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو لچکدار بناتا ہے نیم کا تیل جلد کی صحت اور دانوں سے بنجات کے لیے بنائی جانے والی عدویات میں کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے نیم کی شاخیں نیم کی مسواک کرنے سے مو کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں جراسیم کا شخواس اندرونی سوزش سے بچاؤ اور قوت مدافت کو بڑھانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس لیے مو کو ہر طرح کی جراسیم سے نجات دے کر مجموعی صحت کو بہتر بناتی ہے کیونکہ اگر مو میں جراسیم موجود ہوں گے تو یہی کھانے سے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں گے جہاں وہ کئی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں ساتھ یہ دانتوں کو کیڑا لگنے اور درد سے آرام پہنچانے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں نیم کے پتے یہ زخموں کو ٹھیک کرنے میں بہت مؤثر ہیں نیم کے پتوں کا عرق زخموں کو بھرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے جلد کے لیے کئی دائمی زخم پر نیم کا تیل لگانے سے کافی افاقہ ہوتا ہے اور زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں جلد اور بالوں کے لیے بہترین نیم کے پتے ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہیں بس آپ دو لٹر پانی میں دو پیالی نیم کے پتے ڈال کر اتنا اُبالیں کہ ان کا ہر رنگ باقی نہ رہے ٹھنڈا ہونے پر اسے چھان کر کسی بوتل میں رکھ لیں اس کا کارامد استعمال یہ ہے کہ نہانے کے پانی میں تھوڑا سا نیم کا پانی بھی شامل کر لیں تاکہ جلد پر مجود نقصان پہنچانے والے تمام جراسیم سے چھٹکارہ مل جائے نیم کا پانی بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اس پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور خوشکی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے ساتھ یہ بالوں کی چمک میں بھی اضافہ کرتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ